دیکھئے تقریباً تین سنیوں سے جو ایک تہزید یورپ میں پروان چاہی تھی اور اس کے بعض حصے تو گلوبلائز ہو چکے ہیں پہلے ہیں لیکن ایک آخری حصہ وہ ہے جس کو اب گلوبلائز کرنے کے لیے بہت ہی منظم اور کنسرٹڈ ایفٹس ہو رہی ہیں اصل میں فکر انسانی کو دوہ خمات کے جنگل سے نکالنا اور استخراجی منطق دیڈکٹیو لوجک کے دنگنائیوں میں سے باہر نکالنا یہ کام اسلام اور قرآن کا ہے لیکن اس کے نتیجے میں دو اسباب سے یہ تہزید ایک غلط رخ پر پڑ گئی بہلا سبب یہ تھا کہ یورپ میں پوپ کا اقتدار تھا گویا کہ دھیوکریسی بدترین شکل اور اس پوپ کے اقتدار میں جہاں بعض چیزیں اچھی بھی تھیں وہ بات میں ذکر کروں گا وہاں دو بدترین بات میں یہ تھی کہ سائنس کا پڑھنا حرام فلسفے کا پڑھنا حرام کسی کے گھر سے سائنس اور فلسفے کی کتابیں نکل آئیں وہ انہیں زندہ جلا دیا جاتا تھا اور دوسری بات یہ ہوئی کہ یورپ کو جو یہ سبق پڑھایا مسلمانوں نے یہ اصل میں سپین کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے درانیڈا کی یونیورسٹی کارناطا دولیڈو کی یونیورسٹی دولیو کلا جسے کہتے ہیں کارڈووہ کرتبا کی یونیورسٹی جیسے ہمارے نوجوان اب جاتے ہیں امریکہ اور انگستان تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایسے ہی جرمنی فرانس اور اٹلی کے نوجوان آتے تھے سپین میں ہزپانیاں میں ان یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کرنے کے یہاں یہودیوں کا ایک بڑا مؤثر انصر موجود تھا اور اس کا بھی ایک خاص سبب تھا یہودیوں کو شدید پرسیکوشن کا سامنا تھا عیسائیوں کے ہاتھوں بات سمجھ میں آتی ہے عیسائی جسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں اسے یہودی کہتے ہیں وَلَدُسْدِنَا بَاسْترڈ جادوگر اُرْتَتْ وَاجِبُ الْقَتْل اور سولی پر چڑھایا تو ظاہر ہے کہ اس قدر فرق ہے اتنا جزاد ہے کہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سن تین سو عیسوی میں جب کانسٹنٹائن جو قیسرِ روب تھا اس نے عیسائیت اختیار کی اور اس کے ساتھ پوری رومن امپار عیسائی ہو گئی وہ بھی سائیوں نے یہودیوں کے اوپر مظالم تھانے شروع کیے کہ تم ہمارے جسے ہم خدا کا بیٹا کہتے ہیں تم ان کے بارے میں یہ بات کرتے ہو تم نے انہیں سوری پڑ چرایا بدترین پرسیکیوشن پورے یورپ میں ان کے کھٹوز علیدہ ہوتے تھے شہروں میں آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی شہر میں ضرورت کے لیے آنے کے لیے وقت مقرر تھا کہ آپ فلاں سے فلاں وقت تک آسکتے ہیں اس حوضہ خرید نہ ہوا جائے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور یہ جو پرسیکیوشن یہ سپین میں شدید ترین تھی کوئی بہت سخت عیسائی حکومت تھی اسپانیہ میں انہوں نے ایک بہت ہوشیار حکمت عملی اختیار کی کہ جب تاریخ ابن زیاد ہسپانیہ پر حملہ آور ہوئے تو انہوں نے ان کی مدد کی انہیں راستے بتائے ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے یہ ساری انجانی دنیا تھی انہیں راستے بتائے ان کی مدد کی نتیجہ یہ ہوا کہ ہسپانیہ میں جب مسلمانوں کی حکومت مستاقب ہوئی تو یہودیوں کو ایک بار پھر تاریخ میں وہ مقام حاصل ہو گیا جو انہیں کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں حاصل ہوا تھا مصر میں وہ پیرزادے بن گئے تھے اس لیے کہ مصر کا بادشاہ حضرت یوسف کا عقیدت بند ہو گیا تھا یہی حال یہاں ہوا چنانچہ یہ بات لکھی ہے بن گوریون نے جو پہلا وزیر آزم تھا اسرائیل کا یہ مسلم ہسپانیہ جو ہے یہ ہمارے دور انتشار کا اہد زرین ہے یہ دور انتشار ان کا شروع ہوا تھا سن ستر عیسوی میں جب ٹائٹس رومی نے یروشلم میں ایک دن میں ایک لاکھ تیتیس ہزار یہوبیوں کو قتل کیا تھا انہوں نے جو حیکل سلیمانی دوسری مرتبہ بنایا تھا جسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے تھے اسے منہدن کیا ختم کیا اور انہیں فلسطین سے باہر نکال دیا اب جہاں سینگ سمائے چڑھے جاؤ یہاں تمہارے رہنے کا کوئی کام نہ تو یورپ میں چلے گئے ایشیا میں آگئے افریقہ میں چلے گئے جس کو وہ کہتے ہیں ڈائیس وورا ہمارا دور انتشار تو اس دور انتشار کا اہد زرری مسلم سپیل ہے اب وہاں انہوں نے جو انہیں حسیت ایک وقت میں وہاں اسبانیہ میں مسلمانوں کی حکومت میں بنو میہ کی حکومت تھی وزیر آزم بھی یہودی تھا اتنی انہیں حسیت آزئے انہوں نے جو دو سبق اسلام پڑھا رہا تھا ان نوجوانوں کو کہ جو جرمنی سے فرانس سے اور اٹلی سے آ رہے تھے ایک حریت آزادی کوئی انسان دوسرے انسان کا محکوم نہ ہو کوئی قوم دوسری قوم کی محکوم نہ ہو انسان کو حق حاصل ہو حکمرانوں کو جیلز کرنے کا ان سے جواب کلبی کا یہ سبق جو خلافت راشتہ نے دنیا کو پہلی دفعہ دیا تھا انہوں نے اس میں مزید برچ بسانہ لگایا کہ یہ حریت آزادی مادر پدر آزادی خدا سے آزادی شریعت سے آزادی اخلاقی حصولوں سے آزادی نمبر دو جو اسلام نے سبق دیا تھا بساوات کا کہ تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہیں گورے ہو کالے ہو بیلے ہو لال ہو کسی رنگ کے ہو کسی نسل کے ہو کسی علاقے میں رہتے ہو کسی ناک نقشے کے ہو اور مرد ہو یا عورت ہو بیدائشی طور پر سب برابر ہیں ان میں کوئی فرق نہیں یہ نوٹ کر لیے اسلام میں مرد اور عورت کے درمیان ایک فرق ہے لیکن وہ کہاں ہے جب ایک مرد اور ایک عورت شادی کے بندوں پر بند جائیں اور ایک خاندان کی مدیارڈ ڈالیں تو خاندان کے ادارے کا سربراہ مرد ہوگا اور یہ ظاہر بات ہے دو اور نوچار کی طرح کی بات ہے کہ کسی ادارے کے دو سربراہ نہیں ہو سکتے ایک سربراہ اس کے نیچے آپیں سسٹرز ڈیپٹیز جتنے چاہے رکھیں کسی بھی فرم کا منیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا ڈائریکٹر دس رکھیں بیس رکھیں پچاس رکھیں دو برابر کے اگر سربراہ ہوگئے تو فساد ہی فساد ہوگا تو یہ انتظامی برطری ہے جیسے دفتر میں ایک جپڑاسی ہے اور ایک دفتر کے اندر افسر بیٹھا ہے ان میں فرق ہے لیکن ویسے یہ دونوں برابر ہیں انسان ہونے کے ناتے اور سیاسی اعتبار سے ایک موٹ افسر کا ہے ایک ہی اس کے جپڑاسی کا ہے ایکول تو انتظامی طور پر مرد کو فوقیت دی گئی ہے عورت پر لیکن جو شرف انسانیت ہے human honor dignity یہ برابر شیئر کرتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں یہ سبق پڑھایا اسلام نے انہوں نے اس کو آگے پڑھایا مرد اور عورت بلکل برابر ہیں بلکل برابر ہیں ایل جیسے کام کر سکتے ہیں کل جیسے کنہ ملا کر کام کر سکتے ہیں دو مرد آپس میں شادی کر سکتے ہیں دو عورتیں آپس میں شادیاں کر سکتی ہیں یہ سارا در حقیقت دنیا میں جو فساد پیدا کیا یہ یہودیوں نے اور یہاں سے جو سمجھئے کہ جیسے دریا چل رہے تھے علم کے حکمت کے اسپانیا کی انیورسٹیوں سے خاص طور پر یورپ کے ان تین ممالک میں سینٹرل یورپ کی سے کہتے ہیں فرانس جرمنی اور اٹلی تو اس میں سیاہی گھولتا رہا یہ یہودی طبعہ کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں دریا کے صاف اور پاک پانی آ رہا تھا اس میں سیاہی گھولی یہودیوں تھے اس کے نتیجے میں جو لبرلزم پیدا ہوا آزادی وہی جو آج ہمارے آتا ہے لبرل اسلام موڈریٹ اسلام لبرل اسلام یہ لبرلزم یہودیوں کی پیداوار ہے اور اس کے ذریعے سے انہوں نے عیسائیوں سے بھرپور انتقام لیا اس نے تین شکل اختیار تھا یہ علم جو تھا جب پوپ کی طرف سے آزادی ہو گئی اب سائنس پڑھنی شروع کرنی لوگوں نے فلسفہ بھی پڑھ رہے ہیں بڑے بڑے فلسفہ بھی پیدا ہو گئے ہیں بڑے بڑے سائنس دان پڑھا ہو گئے سائنس کے نتیجے میں ٹیکنالوجی آ گئی جو ظاہر بات ہے کہ اس سے یورپ کے اندر ایک پاور پوٹینشل ڈیولپ ہو گئے طاقت قوت لیکن یہ علم جو تھا یہ یک چشمی تھا جیسے ہم کہتے ہیں دجال کی ایک آنکھ اللہ نے انسان کو دو آنکھیں دیں تھی علم کے زمن میں ایک تم اپنے ہواسے ظاہری سے اور عقل سے علم حاصل کرو کسی شخص نے دیکھا ہوگا ہمارے آباؤ اجداد میں سے کہ کوئی چٹان نیچے گری نیچے بھی پتھر ہی تھا تو ایک شولہ نکلا اور دیکھا یہ کیا ہے پھر اس نے دو پتھر اپنے ہاتھ میں لے کے زور سے ٹکرائے اس نے بھی شولہ پیدا ہو گئے تو آگ ایجاد ہو گئی اس سے پہلے وہ صرف پھلوں پر گزارا کرتا تھا پھولوں پر گزارا کرتا تھا یا کوئی کچھا گوش کھاتا تھا آگ تو تھی نہیں تو یہ بہت بڑی چھے تھی کہ جو پیدا ہو گئے پھر آگ کے بعد کبھی کسی نے دیکھا کہ ہانی چڑھی ہوئی ہے چولے پر اور وہ اس کا ڈھکنا ہل رہا ہے کون ہلا رہا ہے کوئی جن ہے موت ہے کون ہے بعد میں معلوم آئی ہے اس کے نیچے جو سٹیم پیدا ہو رہی ہے بھاپ اس بھاپ میں یہ طاقت ہے کہ وہ ہلا رہی ہے لہٰذا سٹیم جو ہے سیکنڈ سورس اف انرجی ایجاد ہو گئی اب وہ سٹیم انجنز بلکہ ریلیں چلنے لگیں توڑنے لگیں تو یہ علم ایک تھا کہ آنکھ سے دیکھو کان سے سنو دماغ سے اس کو پروسس کرو یہ کمپیوٹر یہاں ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس کمپیوٹر کے اندر تم فیڈ کرو اپنا سنس ڈیٹا آنکھوں کا کانوں کا اور چھونے کا چھٹنے کا چھونے کا یہ ڈیٹا فیڈ کر دو پھر یہ پروسس کرے گا اس طرح علم قدم بقدم قدم بقدم آگے پڑھتا گیا ایک علم یہ ہے دوسرا علم اللہ نے کہا تھا کہ ہم تمہیں دیں گے علم ہدایت اور وہ وہی کے ذریعے سے آئے گا جب سورہ بقرہ کے چوتھے رکعوں کے آخیر میں حضرت آدم سے جب کہا گیا کہ اب سبین کاس چار سبالو تم وہاں کے خلیفہ بنائے گئے ہو یہ جنت میں جو ایک آزمائشتی طور پر تمہیں رکھا گیا تھا اب جاؤ تو ساتھ ہی کہہ دیا گیا فَإِمَّا يَاطِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمِعَسَنِ جب جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے وہی کے ذریعے سے نبیوں کے پاس ہدایت آتی رہے گی ٹوٹل ہدایت کیا کرو کیا نہ کرو کدھر جاؤ کدھر نہ جاؤ تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نے خوف ہو کا نحض اور جو ہماری آیات میں جھٹلائے گا وہ پھر جہنبی ہوں گے آنکھ والے ہوں گے تو یہ دو آنکھیں دیتی اللہ نے یورپ نے ایک آنکھ بند کر لی آسمانی ہدایت سے وہ موڑ لیا ایک آنکھ پوری کھول دی دیکھو سنو نتیجہ نکالو کمپیوٹر سے پروسس کرو آگے بڑھو فورسز آف نیچر کو کانکر کرو ہارنس کرو ایکسپلائٹ کرو انہیں استعمال کرو اور آگے بڑھ کے چلے جاؤ تو اس کو میں کہہ رہا ہوں یک چشمی علم ایک آنکھ والا کانہ علم ہے یہ اس لیے کہ دوسرا جو علم ہدایت تھا وہی کا اس سے انہوں نے آنکھ بند کری اس نے دنیا کے اندر طاقت پکڑ کر وہ جو کچھ یہودیوں نے یورپ میں داخل کیا تھا اسے گلوبولائز کر دے وہ کیا ہیں چیزیں تین ہیں نمبر ایک سیاست ریاست حکومت معاشرے سے خدا کا کوئی تعلق نہیں ہیومن سوورنٹی پاپولر سوورنٹی کی بنیاد پر جمہوریت ہوگی سیکلریزم ہوگا مذہب رہے گا بند مسجدوں میں مندروں میں سینگاگز میں چرچز میں جہاں چاہو جاؤ لیکن دی پولٹیکو سوشو ایکنومک سسٹم یہ کسی مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہم خود سوورن ہیں اور ہم سوورن ہیں تو ہم جو چاہیں گے قانون بنائیں گے یہ شئے جس کا نام ہے جمہوریت بھی آکھ اسے کہہ لیں سیکلریزم بھی آکھ اسے کہہ لیں یہ گلوبولائز ہو چکا ہے پوری دنیا کا جسے اقبال نے کہا چون سمجھتا ہے کہ آزادی کی ہے نیلم پری یہ نیلم پری سب کی محبوبہ ہے جمہوریت 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 ہمارے ہاں میں بعض جو دانشور ہیں کالم نویس ان کا جو کالم ہے آخر میں آکے وہ جمہوریت کی تانک پر ٹھوٹا رکھتا ہے یہ ہے اصل سے ایک تو یہ ہے خدا سے بغاوت کہ خدا صاحب آپ نہ ہماری پارلیمنٹ میں تشریف لائیے نہ ہماری کورٹ میں آئیے نہ ہمارے بازار میں آئیے نہ ہمارے بینک میں آئیے اور گھرے لیو نظام میں بھی نہ آئیے بس آپ رکھے رہے مسجد میں ہم آکا ڈنڈاث کر لیں گے رکو سجود کر لیں گے یا فلا بود رکھا رہا ہے مسجد میں یہاں آئیں گے اسے سجدہ کر لیں گے یہ تھی سب سے بڑی بغاوت تاریخ انسانی کی خدا کے خلاف جس کا نام سیکلرزم اور ہیومن ساورنٹی پاپولر ساورنٹی کی بنیاد پر جمہوریت دوسری بات جاتی معیشت کا معاملہ خاص طور پر یورپ کا جو میں نے کہا تھا جہاں بری باتیں تھیں اچھی بات بھی تھی پوپ کے زیرے اثر پوپ کے زمانے میں سود حرام تھا ہر طرح کا کمرشل انٹریسٹ بھی حرام اور یوجری جو کے ذاتی طور پر ذاتی اپنی ضرورت کے لیے لوگ لے لیتے تھے جیسے ہمارے آپ پتھانوں نے اڈے بنا رکھے ہیں بیچارے غریب جاتے ہیں اور پھنستے ہیں ان کے چنگل میں پھر نکل نہیں سکتے تو یوجری اور کمرشل انٹریسٹ بہت ہر حرام فرمیڈر لیکن ایک کیلمن نامی ایک شخص نے اس کے لیے کتاب لکھی اور یہودیوں کے زیر اثر انہوں نے انٹریسٹ کی اجازت حاصل کر گیا چنانچہ بغاوت ہو گئی اب ایک بغاوت تو ہوئی چرچ سے جبکہ چرچ آف انگلینڈ آزاد ہو گیا اس نے کہا پوپ کو ہم نہیں مانتے جائے اپنے گھر میں رہے انگلینڈ اور وہی پر سب سے پہلا بینک آف انگلینڈ قائم ہوا سودی کاروبار کا دنیا کے ادھر آواز ہو اور اسی کے ذریعے سے پھر یہودیوں نے بینکن نظام شروع کر کے پورے یورپ کو چکڑ لیا یہ سادشیں کر کے ملکوں کو لڑاتے تھے اب جب وہ ملک لڑ رہے ہیں تو انہیں پیسے کی ضرورت ہے ہتھیار کے لیے اسلاح کے لیے تو اپنے موں مانگے شرح سود پر قرض دیتے تھے اور خون چوس دیتے تھے اور انہوں نے یہاں تک حیثیت اختیار کر لی کہ سو سال پہلے اب یہ انیس سو چار ہے بیس سو چار ہے انیس سو پانچ میں گئے تھے علامہ اقبال انگلستان اور جرمنی اور جا کر دیکھ آئے تھے کہ فرنگ کی رگے جاں بن جائے یہود میں اس وقت فرنگ کا امام جو ہے وہ برطانیہ تھا جس کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کی سلطنت میں کبھی سورج غروب ہی نہیں ہوتا آج اسی فرنگ کا امام جو ہے وہ امریکہ ہے اور اسی طرح پنجے یہود کے اندر جکڑا ہوا ہے اس لیے کہ سارا مالیاتی نظام سارا بینکن نظام امریکہ کی حکومت اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ مقروض حکومت ہے ٹریلینز آف ڈالر بلین نہیں ٹریلینز آف ڈالر اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے ٹریلینز آف ڈالر کے یہ مقروض ہے حکومت کن کی یہودی بینک کاروں اور ظاہر بات ہے کہ ان کے ہاتھ میں پھر ان کی نکیل ہے جو در چاہتے ہیں پھر دیتے ہیں یہ نظام جو ہے انٹریسٹ بیسٹ کیپیٹلیس جس میں جوا بھی جائز ہے جس میں انسان کے جنسی جذبات کو بڑکا کر کمائی کرنا وہ بھی جائز ہے جس میں جو بھی شراب ہو منشیات ہو ان کے ذریعے سے آمدنی حاصل کرنا بھی جائز ہے آج یہ لحاف بھی پورے گلوپ کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے چائنہ کچھ بچا ہوا تھا لیکن رفتہ رفتہ بارکٹ ایکانومی اور پرسنل پروپرٹی کا سلسلہ آ کر رفتہ رفتہ وہ بھی اسی میں غم ہو رہا ہے تیسرا جو ان کا کارنامہ تھا انسان سے شرم حیاء عصمت و عفت اس کے سارے تصورات کو ختم کر دیا تھا انسان کو حیوان بنا دیا جائے ایک کترے کو شہوت ہے وہ کتیاں مل جائے جائے اس کی ماں ہو جائے اس کی بیٹی ہو اس سے اس کو استفادہ کر لے گا یہ انسانوں نے کیا قدرے لگا رکھی ہے ماں بیٹی بہن بیوی کیا فرق ہے عورت ہے وہ بھی عورت ہے یہ بھی عورت ہے اور خاندانی نظام کی جڑے کھوٹ ڈالی جائیں گویا کہ انسان حیوان بن جائے اور یہ نوٹ کر لیجئے پلیس کہ یہود کی جو ایک تو کتاب ہے تورات ایک ہے تعلیم تعلیم ان کی فرقہ کی کتاب ہے تعلیم یہ ہے کہ یہ باقی جتنے انسان ہیں اصل انسان تو صرف ہم یہودی ہیں یہ باقی جتنے انسان ہیں گوئمز اور ان کے لیے دوسرا لفظ ہے جنٹائلز یہ اصل میں انسان نمہ حیوان ہے انسان نمہ حیوان اور جبکہ انسان کا حق ہے حیوان کو استعمال کرنا ایکسپلائٹ کرنا گھوڑے کو تانگے میں برگی میں بانتے ہیں کے نہیں اور بیل کو آپ اپنے حل میں جوتے ہیں اسی طرح ہمارا حق ہے تمام انسانوں کو ان کا خون چوسنا انہیں ایکسپلائٹ کرنا انہیں استعمال کرنا اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں واقعیتاً حیوان بنا دیا جائے انسانی اقدار ان سے چھین لی جائے حیوان بنیں گے تو پھر کام کریں گے ہماری مرضی کے مطابق اور جو کام وہ کریں گے اس کا جو بھی پروڈکشن ہوگا ہم سود کے ذریعے سے اس کی ملائی اور مکھن کھیشتے چلے جائیں گے اور باقی چھانچ ان کو بھی دے دیں گے آخر انہیں بھی رہنا ہے زندہ رہیں گے تب ہی تو کوئی کام اگلے دن کریں گے گوڑے کو بھی شام کو آپ کوئی چارہ ڈالتے ہیں کوئی چنے ڈالتے ہیں تب ہی تو اگلے دن جو ہے تاگے پر جوتیں گے یہ ان کا تیسرا فلسفہ تھا یہ انتقام یہ لوگ نورپ سے اور امریکہ سے عیسائیوں سے بھرپور طریقے پر لے چکے ہیں شرب اور حیاء نام کی کوئی شہر نہیں عصمت و عفت کا کوئی حساب نہیں کوئی ذکر ہی نہیں اور گواہی یہ کیا ہوئی پریلیجنٹ کلیٹرین نے کہا تھا دو سال پہلے یہ تین سال پہلے وہ جو ان کی اینویل سپیچ ہو اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس اس نے کہا تھا ان قریب ہماری قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی یہ حرامزادے کا لذب میں نے ترجمہ کیا ہے born without any wedlock ایک تو ہوتا ہے ایک برد اور عورت کا کی شادی ہوئی ہے نکاح ہوا ہے پھیرے پڑے کچھ بھی ہوا ہے لیکن اعلانیہ طور پر وہ اب شوہر اور بیوی کی حیثیت سے ہیں تو ان کے اولاد ہو رہے ہیں یہ جائز اولاد ہیں ایک بغیر شادی کے اولاد ہو رہی ہیں تو یہ حرامی ہے حرامزادے ہیں انہیں کہا کہ ہماری قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہو ہومو سیکشوالیٹی لیسپین گیز اور بلکل ڈکلیئر کرتے ہیں بادری ڈکلیئر کرتا ہے میں گے ہوں سینیٹر ڈکلیئر کرتا ہے میں گے ہوں انہیں کوئی سرمی نہیں اس کے اندر کوئی ہجاب نہیں اعتراف کرنے کے اندر کہیں بھی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہچکچاٹ ہی نہیں یہ جس کو کہا جائے گا پرمیسیو ہیڈونیزم جنسی لذت ہر طریقے سیاسی کی جا سکتا ہے زنا بالرزا ہو تو کوئی جرم ہے ہی نہیں ہاں زنا بالجبر ہو تو جرم ہے بالرزا ہو کوئی جرم نہیں جرم ہے ہی نہیں سرے سے ساری اخلاقی اقدار کو اس طریقے سے انہوں نے ملیہ میٹ کر دیا ہے البتہ ابھی یہ تیسرا معاملہ کچھ عالم اسلام کی حد تک ابھی پورا ان کا پروگرام مکمل نہیں ہو سکا ہمارے ہاں ابھی کچھ خاندانی نظام کی بنیادیں باقی ہیں کچھ والدین کا عدب ہے ان کی عزت ہے ان کی خدمت کو انسان اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے کوئی بیوی اور شوہر کے درمیان محبت الفت باہمی اجماعت کی کچھ فضاء ہے خاندانی نظام ہے اگرچہ تیزی سے بگڑ رہا ہے نظام ہمارا اور ہمارا الیٹ سبقہ اوپر کا جو ہے وہ مغرب کے ترس پر جا چکا ہے جا چکا ہے لیکن ہماری میڈل کلاسز میں لوئر کلاسز کے اندر ابھی کچھ اقدار ہیں شرم کی حیاء کی عصمت کی عفت کی آپ پورا زوردار طریقے پر مہم چلا رہے ہیں کہ مسلمان ممالک سے بھی یہ ساری اقدار ختم کر دی جائے جنانچہ نوٹ کیجئے قرآن مدید میں دو جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اہلِ برکہ کو وارن کیا تھا کیا یہ قریش دیکھ نہیں رہے کہ ہم رفتہ رفتہ ان کی طرف پڑھ رہے ہیں چاروں طرف سے ان کے گرد ہمارا گھیرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے ان کے گرد جو قبائل آباد ہیں وہ ہمارے حلیف بکنے جا رہے ہیں یہ سورہ رات کی آیت ہے اور اسی طرح سورہ انبیاء میں ہے تو اسلام گھیرہ تنگ کر رہا تھا رفتہ رفتہ کفار ملکہ کے گرد آج یہ برقس ہے کہ یہ مغرب یہودیوں کی سادش کے تحت اور امریکہ کی عظیم قوت کو استعمال کرتے ہوئے سول سپریم پاور اون ارث آج یہ ہمارے گھرد گھیرہ تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارا بار شرطی نظام بھی تلپٹ ہو جائے درہم برہم ہو جائے ہماری اقدار بھی ختم ہو جائے ہمارے ہاں بھی عورت مرد بالکل برابر ہونے کے متجہی ہو کر میدان میں آ جائے عورت مرد بن جائے مرد عورت بن جائے مردوں کی شادیاں ہو جائے کہ ایک مرد شوہر اور ایک مرد بیوی اور ریجسٹر ہو جائے شادی لیشبینز کی شادیاں ہو جائے کہ ایک عورت شوہر ایک عورت بیوی اور ریجسٹر ہو جائے شادی یہ سارا کام اس کی مثال کیا ہے کہ پہلے اس پروگرام کے تحت 1994 میں کانفرنس ہوئی قاہرہ میں عرب ورلڈ کا وہ مرکز ہے اس لیے کہ عربوں میں تعلیم کے اعتبار سے تیکنالوجی کے اعتبار سے سب سے آگے بسری تو یہ چونکہ ان کا ثقافت کی اعتبار سے امام ہے وہاں جا کر انہوں نے دیرہ لگایا اور ان افکار کی اور ان نظریات کا پرچار کا معاملہ کی دوسری ایک سال کے بعد کانفرنس کر دی بیجنگ میں تاکہ ادھر سے اور ایک اور طرف سے گھیرہ ڈالا جائے اور عالم اسلام کا جو یہ حصہ ہے ایشیا کا اس کے اوپر اثر اداز ہوا جائے موسیقی